ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اس پر شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا یوں تو بہت بڑی خبر ہے کہ موڈل ٹاؤن کی ریپورٹ پبلک ہو گئی ہے اور رانہ سنالالہ نے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے تائر القادری نے اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے اور اسی خوشی میں دھرنے کا بھی عادہ کیا ہے اب کی بار چھوٹے میاں کی باری ہے اور شاید بڑے میاں کے بعد اب چھوٹے میاں کی طرف ہی روخ جو ہے وہ چلا گیا ہے سو اب دیکھتے ہیں کہ جو تخت لاہور ہے وہ ہلتا ہے یا نہیں ہلتا جو ریپورٹ آئی ہے اس پہ رانہ سنالالہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ ریپورٹ پری ہے نہیں ہے اس کے مندرجات شاید صحیح ہے نہیں ہے بارحال اب چونکہ وہ پبلک ہو چکی ہے اور اس کے اوپر بھی بات لوگ کریں گے اور کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کتنا بڑا دھرنا اور کتنا بڑا پریشر اب پنجاب حکومت کے اوپر آتا ہے ہم آج اس کے اوپر ضرور بات کرتے لیکن آج ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ پاکستان پیپس پارٹی کا آج ریوائیول کی طرف جو سفر ہے یا جسے کہنا چاہیے کہ پیپس پارٹی اب ایک مرتبہ پھر اپنے اس سفر کی طرف رواں دواں ہو رہی ہے جو کہ لگ رہا ہے کہ بہت خوش نما ہے جو جلسہ تھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلسہ ایک بہت اچھا جلسہ تھا پیپس پارٹی کے جو ریسنٹ پاسٹ میں جلسے ہوئے ہیں ان میں شاید سب سے بڑا اور سب سے اچھا اور جو پاٹیسپیشن تھی وہ بڑی جاندار شرکت تھی لوگوں کی اس نارے کے ساتھ کے پاکستان کو ایک پروگریسیف پاکستان بنانا ہے اب ایک بھٹو صاحب کا پاکستان جس میں کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جمہوریت ہماری سیاست سوشلزم ہماری معیشت اسلام ہمارا دین اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہوگا کیا بلاول بھٹو زرداری جن کے حوالے آج زرداری صاحب نے پارٹی کر دی ہے باقاعدہ اسی نظریے اسی فلسفے کو آگے لے کر چلیں گے یا نہیں لے کر چلیں گے وہ پارٹی کو کس بنیاد کے اوپر کھڑا کریں گے ایک تو کچھ جھلک نظر آئی کہ ایک ترقی پسند معاشرے کی وہ بات کر رہے ہیں ایک پروگریسیب پاکستان کی وہ بات کر رہے ہیں ایک رواشن خیال پاکستان کی وہ بات کر رہے ہیں ایک ایسے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر سب کے لیے اور اقلیتوں کے لیے تحفظ ہو لیکن یہ بہت بڑے نارے ہیں یہ بہت بڑے وعدے ہیں یہ بہت بڑے دعوے ہیں کیا بلاول بھٹو زرداری اپنی ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ جو کہ اب سندھ تک محدود ہو گئی ہے اپنی اس قافلے کو پورے پاکستان تک اس پیغام کو دوبارہ پہنچائیں گے جو کہ زلفکار علی بھٹو نے شروع کیا تھا اور محترمہ بینظیر بھٹو نے اس سفر کو آگے بڑھایا تھا میں اس سے پہلے کہ اس پہ کچھ مزید کہوں میں سنوانا چاہتی ہوں کہ شہید زلفکار علی بھٹو صاحب نے کیا کہا محترمہ شہید نے کیا کہا اور اب بلاول جو ہے وہ اپنے پارٹی کو کیسے آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں کیا بنیاد رکھے ہوئے ہیں زر سنیے گا زلفکار علی بھٹو کی پارٹی کا بلاول کی پارٹی تک کا سفر ہمارا دین ہے جمہوریت ہماری سیاقت ہے طاقت کا شکرہ عباد ہے تو خدمت کرو گے مانت کرو گے لڑوں گے جو عوامی نمائن دے ہیں وہ دستور بنائے میرے ہاتھ میں ہف کا جھنڈا ہے میرے سات پر قدم کا جھنڈا ہے میرے سات پر قدم کا جھنڈا ہے میرے خون کا صورت چپکے گا تو بچہ بچہ بولے تھا میں باہت ہے باہت ہے تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں کربلا پر پا ہوتی ہے ایوب خان نہیں رہا سیاہ نہیں رہا دکٹیٹر مشرف مگا ہوا ہے مگا بھٹو شہید آج بھی زندہ ہے سو نوجوان بلاول بھٹو کے ہاتھ پارٹی آگئی ہے پارٹی کا علم ان کے ہاتھ میں آگیا ہے بڑی بھاری ذمہ داری اپنے نانا اور اپنی والدہ کی ان کے کندوں پہ ہے کتنی امید ان سے رکھنی چاہیے کتنی نہیں ہمارے ساتھ تفسرہ کرنے کے لیے پاکستان کا معتبر ترین پینل موجود ہے جناب ویس توحید صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے حالی میں بہت زبردست انہوں نے اپنی جو یاداشتے ہیں بی بی کے ساتھ اور بھٹو صاحب کے ساتھ وہ مرتب کی اور ڈان ڈاٹ کام میں وہ چھپی بھی ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہے جناب زیاؤدین صاحب ہمارے بہت سینئر جنرلسٹ ہیں کیا نہیں انہوں نے دیکھا کیا نہیں انہوں نے لکھا کیا نہیں انہوں نے بولا سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب امتیاز عالم صاحب اگین ایک بڑا نام پاکستان کی صحافت کا اور جنہوں نے تینوں ادوار دیکھے ہیں تیسرا ادوار اب ان کے سامنے ہوگا بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کا بھی اور آفتاب گل صاحب اگین پاکستان پیپس پارٹی سے وابستہ بھی رہے اور ان کے بہت نقاط بھی ہیں ان کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آفتاب گل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا سب سے پہلے اویس صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ کیا کتنا پرومیسنگ آپ کو لگا ہے بلاول بھٹو کا خطاب اور جو آج زردائی صاحب نے پارٹی ان کے حوالے کیے دیکھیں اس کے علاوہ زرداری صاحب کے پاس کچھ چارہ بھی نہیں تھا آپ دیکھیں یہ پچاس پانچ دہائیاں چار دہائیوں کا تو میں خود دینی شاہد ہوں بھٹو صاحب کا احد عوام کے ساتھ جڑا ہوا احد بنظیر بھٹو صاحبہ کا دور عوام کے ساتھ جڑا ہوا احد اور جب دوہدار سات ستائیس دسمبر کو ایک سانے کے اندر بی بی شہید ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو عوام کے ساتھ ایک جوڑ تھا ایک جو ایک ایک تھریٹ تھا وہ کہیں ٹوٹ گیا اور پھر اس کے بعد بلاول بھٹو جو ہے وہ آئے ہیں زہریبت نووارد ہیں ایک بھٹو صاحب کے ایک ویجنری آدمی تھے انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں زہریبت تاریخ کے اندر اس کو ابھی کیا دورائیں سب کو پتا ہے لیکن وہ ایک پین اسلامیزم ایک سوشلس لیڈر اس میں ان کے اندر ایک ایک ویجن تھا بی بی کا ہم دیکھتے ہیں گیارہ سال کی جدد ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے بھٹو صاحب کی جو کوئی کرسی سمال لی ہو بی 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 کا ایک بڑا جدوجہد کا دور تھا بی بی اور ان کے ساتھ بیگم نصرت بھٹو اب اس کے بعد آپ دیکھئے کہ پھر مسالیت کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کے ایک مخالف مضاہمت کی تاریخ ہے افتاب گل صاحب بھی اس کی مثال ہیں اور لاکھوں افراد چیاسی کا کس کو یاد نہیں لاہور کے اندر جب گئے خفے سے خواب ملنا تھا بی بی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ تھے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کس طرح پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں جیالے ہیں وہ بھی کٹے ہوئے ہیں اس وقت تو ایک بڑا جان جوکھوں والا کام ہے بلاول کے کندے پہ جو علم ان کو سمال کے دیا ہے میرے خیال میں ایک ایسی تاریخ ہے جو سانیات کی ہے وفاداریوں کی ہے بے وفائیوں کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مضاہمت کی ہے اور پھر اس کے بعد اپنے ورکرز اور عوام کے ساتھ کٹی ہوئی پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کس طرح جوڑنا ہے بہت بڑا چلنج ہے ازیاء صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ چلنج بلاول پورا کر سکیں گے اور عوام کے ساتھ جو ایک جڑا ہوا جو تعلق پیپلز پارٹی کا تھا جو ٹوٹ گیا بیچ میں وہ تعلق جوڑنے کے لیے ان کو کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا زیاء صاحب جی میں یہی سوال آفتاب صاحب آپ کے پاس آتی ہوں زیاء صاحب کی آواز میرے تک نہیں پہنچ رہی آپ کیا کہیں گے اس تعلق کو جوڑنے کے لیے کیا کرنا ہے اب بلاول کو آفتاب صاحب میں ارز کروں مجھ سے پہلے جو صاحب بول رہے تھے یہ کون تھے اویس صاحب اویس توحید صاحب سیکھیں بات یہ ہے میرا جو اپنین ہے ذرا تھوڑا سا فرق ہے یہ جو ہے نا وراست کا سیاست میں معاملہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو چڑھتا ہے اس وقت کہ جبکہ اندرا گانڈی جیسی کو خاتون ہو جو انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو چونسٹھ تک اپنے والد کے مرنے تک انڈیا نیشنل کانگریس کی جنرل سیکریٹری تھی بھٹو صاحب کی ڈیتھ کے بعد تو ہاتھ ساتھی طور پر لوگ پوشن ہو گئے تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے دیکھیں اگر لوگوں نے مان لیا تو میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھٹو صاحب کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے یا بھٹو صاحب کی طرح ہی کوئی پارٹی کو لیڈ کر سکتا ہے اور آگے لے جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یا میری کم اکلی ہے اور بلکل نہ سمجھی ہے بلکل میرا بچپنا ہے وہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا یہ پارٹی ہماری جو پیپل پارٹی میں نے تو کوئی پارٹی اور جوئن نہیں کی اس میں میں ہوں نہیں یہ بلکل کنفائنڈ ہے پوشن آف سندھ پنجاب کے اندر ان کا کوئی نہیں ہے ان کا نوی اف پی میں کوئی نہیں ان کا بلوچستان میں کچھ نہیں اور بیسے بھی پیپل پارٹی کانسٹیٹوینسی بیسٹ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی پیپل پارٹی ایک پروگرام بیسٹ پولیٹیکل پارٹی تھی وہ نون لیگ نہیں تھی کہ وہاں جٹ مل گئے یہاں راج پوت آگئے ادھر فلانے آگئے ایسے نہیں تو پیپل پارٹی جو ہے وہ بہت سفر تحق کر چکی ہے مجھے نہیں پتا یہ کمی ویلڈرنیس میں چلی گئی ہے یہ کمی جنگل میں گم ہے یا نہیں ہے لیکن پیپل پارٹی وہ پارٹی نہیں ہے اس کی لیکن سوری میں لمبی کر رہا ہوں بات میں ایک بات بلکل میں کنسیڈ کرتا ہوں لیکن میں سیلے بھٹو صاحب پر کنسیڈ کرتا ہوں دیکھئے جب مسلم لیگ یہ کہتے ہیں پاکستان کو بنایا اب ڈیڑھ سو مسلم لیگیں پاکستان میں ہیں بھٹو صاحب کی بنائی ہوئی جماعت جو ہے پیپل پارٹی پیپل پارٹی کے سامنے جتوئی صاحب نے جماعت بنائی مستویٰ خر صاحب نے جماعت بنائی اور دیگر بھی بلکل ٹوٹ کے پاش پاش ہو گئے اب بین ازیر صاحبہ جو تھی وہ چونکہ ڈیریکٹ ان کی ڈیسینڈنٹ تھی تو ہمارے ہاں تو بھئی اس طرح ہی کچھ پیر پرستی بغیرہ کا معاملہ بھی ہے تو اس میں تو وہ ہو گیا معاملہ ٹھیک کہ وہ چل پڑی لیکن آگے نہ ہو یہ سیڈ سٹریچنگ یہ ٹو تھن نہ ہو کہ اگر آپ یہ کہیں بلکل آپ کو گل صاحب اس میں دو رائے نہیں ہیں اس میں اس طوری میں آپ کو قدع کلامی معاف کیجئے گا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں زیا صاحب کو بھی میری اب آواز جاری ہے زیا صاحب یہ اس پہ کوئی اس پہ کوئی دو رائے نہیں جو آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں جو آواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا چیلنج ہے پارٹی کو پھر ایک عوام کے بیچ میں لے کے آنا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں موجودہ سنیریو کے اندر آپ کو جمہوریت پسند آپ کو ایک پروگریسیب پارٹی ترقی پسند پارٹی وہ آپ کو جو بچی خوچی ہے یا بچا کچھا فلسفہ اور نظریہ ہے وہ پھر بھی پیپلز پارٹی میں ملتا ہے ایسا کیوں ہے پیپلز پارٹی جو پچھلے پچاس سال میں ایک مجموع رہی ہے امیدوں کی اور نا امیدیوں کی جیسا کہہ بھی آفتاب بتا رہے تھے کہ بٹو صاحب نے جس جس نظریہ کو انہوں نے پرموٹ کرنے کی کوشش کی بٹو صاحب خود ایک فیوڈل لارٹ تھے لیکن انہوں نے جس نظریہ کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی اس میں ان کی پرسنیلیٹی میں بہت بڑا فرق تھا لیکن جیسی دوسری دفعہ جو الیکشن 1977 کے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ بٹو صاحب نے ریورس کر دی تقریبا پوری اپنی نظریہ کو اس وقت کے جو کانڈیڈیٹس یا آپ ان کو دیکھ لیں وہ ٹوٹلی وہ تھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اس کے بعد جہاں تک بٹو صاحب کا تعلق تھا سب سے بڑا ان کا کارنامہ جو تھا دو کارنامے تھے ایک تو قوم کو انہوں نے کانسٹیوشن دیا دوسرا یہ کہ 1971 کی ڈیفیٹ کے بعد انہوں نے ایکچولی اس نیشن اس قوم کو ایک نیا جذبہ دیا میں ہم جو آفتہ بیا میں ہماری جوانیاں تھی وہ زمانے میں ہم اس وقت جب بٹو صاحب حکومت کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ پاکستان دنیا کی ترقیت ایک طرح کی آفتہ ملک اور ترقی بھی گامزن ملک ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ دو کام جو بٹو صاحب نے کی وہ اور پھر ظاہر ہے کہ جو انہوں نے سوشل ڈیموکرسی کی جو ایڈیا انٹڈوز کیے تھے ہمارے ملک میں یہ وہ زمانہ تھا جبکہ یورپ میں اور امریکہ میں بھی جو ہے نا جیسے ٹریڈیونیزم جو ہے بہت ہی سٹرانگ ہوا کرتی تھی وہاں پبلک سیکٹر بڑا سٹرانگ ہوا کرتا تھا یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی تو اسے انسپائر ہوئے تھے اور جیسے کہ ہیلتھ ہوا ایڈیوکیشن ہوا کمیونکیشن ٹرانسپورٹ انیرڈی وارٹر یہ ساری کے ساری پبلک سیکٹر انہیں سٹیٹ کی انہیں یہ بہت کل اور صاحب اس میں ایک عوام کی جو شمولیت تھی اور شناخت تھی جو ایک ایک ووٹ کے ذریعے سے عوام کو شناخت ملی وہ بڑی اہم تھی آج زردائی صاحب نے کہا کہ جو بھی تبدیلی آئے گی وہ ہم ووٹ کے ذریعے سے لے کے آئیں گے اس کے علاوہ کوئی اور رستہ ہم اختیار نہیں کریں گے تو یہ تو ایک بڑی بڑی اہم اناؤنسمنٹ آج زردائی صاحب نے کہی جس طرح سے بھی تھی کیسی تھی اب اس پہ ہم بات کرتے آگے کہ کیا جمہوریت پسند پارٹی ابھی بھی بچی ہے یہ یا پھر ایک مفاد پرس ٹولا جو ہے وہ ڈومیننٹ اس کے اوپر ہو گئے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اس پہ بات کریں گے ہمیں ساتھ روئے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھٹو صاحب کی پارٹی کا ویسا کوئی تقابلی جائزہ نہیں پیش کیا جا سکتا ایک مبشر حسن صاحب کے گھر سے یا چھوٹے مکان سے شروع ہونے والی پارٹی نے روٹی کپڑا اور مکان کا ایک عالمگیر قسم کا نظریہ لارکرم میں بچپن کے اندر لاکھوں کا مجموعہ دیکھا لٹرلی لاکھوں کا ہمارے گھر پہ بھی تشریف لائے اس کا معنی ذکر بھی کیا اپنی تحریر کے اندر ایک ایسا لیڈر تھا جس کیرزما تھا جلسے کے اندر جاتا تھا تو ایک کوئی اللہ وسائیو کا پہلے سے نام پوچھ لیتا تھا دادو کے اندر ہے کہ بھی جلسے کے اندر لاکھوں کے اندر طالب المولا فیوڈر لٹس کھڑے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہیملیئٹ بھی کر رہے ہیں سامنے ایک اویرنیس کا جو جو فارمرز اور پور جو ایک طبقہ ہے ڈسپائٹ کہ وہ خود فیوڈر لٹ تھے خود جو ہے وہ آنرشپ آنرشپ جو پبلک کو انہوں نے دی اللہ وسائیو کا نام لیتا تھا کیوں ہی آپ کے جو زمیدار حل نہیں کر رہا وہ تو سر پہ کھڑ ہوتا تھا ابھی تک آپ دیکھ لیجئے یہ ٹھیک ڈرائنگ روم کی پارٹی نہیں ہے بن گئی ہے پیپس پارٹی اس کے اوپر بہت تنقید کے لیے ہوتی ہے بھٹو صاحب کو جو دور تھا وہ بینال اقوامی طور پر انقلاب کا دور تھا کیمرے جاکس فورڈ سے لوگ آئے ان کے سپیچ رائٹر بن گئے ان کے آگے پیچھے تھے کراچی کے اندر پھلاں اس کے اندر پوری دنیا کے اندر ریولیوشن کا تھا تو بھٹو صاحب کا دور دوسرا تھا ویجنری تھے خود ایک پوری پارٹی کی بنیاد دی حالانکہ بھٹو صاحب کا بھی ایک دور تھا ایوب کے ساتھ تھے ایوب کے بہت چہیتے تھے لیکن پھر آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے وہ فانسی پہ چڑھا ہے کس طریقے سے عمر ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے لیے سب یہی بات آپ بریک میں بھی کر رہے ہیں کہ کمپیرزن کوئی نہیں بنتا آپ راہل گاندی کو دیکھ لیں پیانکہ کو دیکھ لیجئے راجیف کو دیکھ لیجئے سنجیف کو دیکھ لیں اور اندرہ گاندی کا اسٹرچر دیکھ لیجئے نہریو کا اسٹرچر دیکھ لیجئے تو ایک ڈی جنریشن تو ہوئی ہے لیڈرشپ والا جو ہے بلکل اور ہم اس فرط پر آئے آپ تابگل صاحب انہی کا کمپیرزن کریں گے جو کہ واقعی چاروں صوبوں کی جماعت تھی اور اب کنفائنڈ ہو کے ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہے اچھا میری طرح اگر ایک منٹ ہے تو میری سن لیجی میں کوئی تنقید نہیں کر رہا زیاودین صاحب کو برا لگے کسی کو دیکھئے بینظیر صاحبہ کی تمام پولیٹیکل ٹریننگ بھٹو صاحب کی فانسی سے پہلے جو ہے وہ دو یا تین ہفتے کی ہے وہ ٹرائل کی ہے اس سے پہلے اس کے بعد وہ جیل چلی گئی جو کہ زیاوالحق کی مرضی سے یہاں سے وہ گئی اور آپ نے ان کو جلا بطن بھی بنا دیا آپ نے شاید ڈاٹر آف دی ایسٹ بھی بنا دیا مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایسٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں جا کے ختم ہوتا ہے چلیں اس کے بھی مجھے کوئی نہیں لیکن خدا کا خوف کریں بھٹو صاحب کے ساتھ کسی کو موقع یہ اندرا گاندی بھی بھٹو صاحب کے سامنے آپ ایسی سمجھیں جو انہوں نے ان کے متعلق کہا تھا ڈیلیجن ڈراج اف ایسکول گرل وہ کچھ نہیں زلفکار علی بھٹو کو آپ باہر جا کے لوگوں سے پوچھیں جو اس وقت کے سکولرز ہیں ہسٹورینز ہیں نیوہ مائنڈ کے انہوں ٹھیک ہے ان کے خلاف کو لوگوں کو اتراز آدمی ہے ہماری میڈل کلاس کو بہت سارے ہیں اوپر لیکن ایڈونٹ نو ہمیں بھٹو نظر ہی نہیں آتا مجھے تو جو پچھلے ستر بہتر سال ہیں آپ جتنے مرضی نام لیں آل انڈیا کی جو مسلملی کے لیڈرشپ ہے نواب زادہ ہے فلانا ہے خرداز صاحب ہے اوہ فر گاڈ سیک زلفکار علی بھٹو ہی شائنز آؤٹ لیک ایک بیکن ہی لیک ایک سٹار میں ان دیکھیں مجھے تو انہوں نے وہ تو تھے سر اب ان کی پارٹی کا ہم پوچھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر آپ کو کوئی سٹار نظر آ رہا ہے وہ ٹی پارٹی ہے میرے خیال بھٹو صاحبہ کی بہت جدوجہد آچہ بی بی کی جدوجہد کیوں یہ کون صاحب ہے میں اوہیس تو ہی بات کروں افتاگل صاحب میرا یہ میرا مانا یہ ہے میرا اپینین یہ ہے آپ کا اپینین وہ ہوگا کہ بی بی کو آپ بہت چھوٹا ظاہر کر رہے ہیں بی بی کی جدوجہد ہے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بی بی نے ایک امید دلائی اور پھر اس کے بعد خواب بھی توڑے لیکن بی بی کی جدوجہد کو آپ یہ کہنا کہ وہ صرف زیاد کی امہ پر بھی ماحول زیادتی ہوگی یہ افتاگل صاحب ماحول کی بات کریں میری بھی بات سن لے اوہیس صاحب جی زیاد صاحب کچھ کہہ رہے پھر اپنے زیاد صاحب کی پاس جاؤ جی زیاد صاحب زیاد صاحب دیکھیں یہ میرے بھائی ہیں جی میں اوہیس صاحب دیکھیں یہ ساتھ تو نہیں جی زیاد صاحب جی سر ہر لیڈر ہر لیڈر کی جو ہوتی ہے پرورش یا اٹھان وہ ماحول اس کو ڈیٹیمنٹ کرتا ہے بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک ماحول ڈیفرنٹ تھا بے نظیر کے زمانے میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ماحول تھا اس ماحول میں بے نظیر نے جو کچھ بھی کیا جی جو کچھ بھی کیا ٹھیک ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک جملہ سر ان کا سن لے ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ میں پندرہ سیکنڈ میں یہ عویس صاحب نے کہا قربانی میری بات سنیں بے نظیر صاحبہ یہاں سے زیاء الحق جو تھا ملٹری ڈکٹیٹر اس سے اجازت لے کر انگلستان گئی ان کے جب بھائی کا انتقال ہو گیا وہ وہاں سے اس کی باڈی لے کر پاکستان آئی اس کو دفنایا جا کے لارکانے میں وہاں سے پھر وہ واپس چلے گی یہ کس قسم کی ایکزائل تھی ایکزائل تھی ایکزائل تھی امیام خمینی کی جب تک شاہنشاہ کا جہاز نہیں اپنے ربانے ایک سیکنڈ چھوڑا ہے آپ کی لائے امتحاص سوری آپ تاکھ تم زیادتی کر رہا بے نظیر سے زیادتی کر رہا بے نظیر بے نظیر کا جو کا جو رول ہے جو کنٹریبیوشن ہے جو کنٹریبیوشن ہے وہ وہ irreplaceable ہے یعنی جو کچھ بھی مثال کے طور پہ she is the only one who suffered solitary confinement اور سکر کی جیل میں تمہارا کیا خیال ہے کوئی لڑکی سکر کی جیل میں دو سال تک solitary confinement رہ سکتی تھی اور اب تم کہہ رہے ہو کہ دیاولک کی اجازت سے گئی ہو کہ کیا چڑتی وہ انتحاص پچھلی پیپرس پارٹ اور اب کی پیپرس پارٹ دوسری بات کر رہے ہیں she had no she had no reason to come back to Pakistan she came to Pakistan اور to کون یہ جو تم باتیں آج جو آج جو آج جو جو آج 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 جو آپ نے اپنا ایک پوائنٹ ویو بیان کیا آپ تاپ گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھٹو صاحب لیڈر تھے بی بی کی اتنی سٹرگل نہیں ہے بلاول کی پوائنٹکس کی اوپر آ بی بی کی سٹرگل نہیں ہے باپ باپ پھانسی چڑھ گیا ماں پاگل ہو گئی اور ایک چھوٹا بھائی مارا گیا اور کہتی کہ بی بی کی سٹرگل کوئی نہیں ہے ایسی بات نہیں کر رہے ہیں ایسی سر ایسی سر ایسی سر میں نے بیس نہیں کر رہا آپ سے آپ چھوڑیں اس بات ایسی سر جی یہ ہے کہ جو آج میں نے بلاول کی تقییر سنی ہے وہ مجھے بہت پسند آئی ہے وہ ایک سنٹر لیفٹ پول انہوں نے آج کھڑا کیا ہے جو بہت زیادہ خلایاں بن گیا تھا جمہوری ازادیاں ہو عورتوں کے حقوق ہو مذہب کو سیاستے علیدہ کرنے کی بات ہو دشتگردی کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کی بات ہو ابھی جو ریاست والوں نے اور اداروں نے جو جھگ گئے دشتگردوں کے سامنے اور انتہا پسندوں کے سامنے اس کے خلاف جو بات انہوں نے کی ہے اور عوام کے حقوق کی بات جو کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے آج پیپلز پارٹی کی پچاس سالہ تاریخ کا جو لدب لباب پیش کر کے جو جن اصولوں کو سامنے لائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت یہ بڑی غریمت ہے کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم دوبارہ سے روائیو کیا ہے اب وہ کہا تک کس طرح اس پر عمل کر پائیں گے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں میں کہہ سکتا لیکن پارٹی ان کے حقالے ہو گئے آج باقاعدہ زردائی صاحب نے اناؤنس کر دیا تو اب تو ان کے ایک اندے پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ایجنڈے کو آگے لے کے کیسے جنگے مجھے امید ہے کہ ایسے ہو لیکن ایک بحث چل رہی تھی اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ بے نظیر یقین ہزار سال جنگ کا نعرہ نہیں لگاتی تھی بے نظیر گھاس کھا کے بم بنانے کی بات نہیں کرتی تھی بے نظیر مخالفوں کو اوجوڈی کیپ اب وہ مختلف کیپس میں نہیں بھیجتی تھی بے نظیر بہت زیادہ جمہوری پسند تھی بھٹو صاحب سے زیادہ تھی بے نظیر امن پسند تھی وہ جنگ باز نہیں تھی بے نظیر بہت ہیومنس تھی بھٹو صاحب اترے ہیومنس نہیں تھے اور بے نظیر زیادہ ریالس تھی بھٹو صاحب پاپولس تھے پاپولس بلاول بھی ہے سوشل ڈیموکرائٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی جب مقابلہ دائے بازو اور دائے بازو میں ہو رہا ہے ایک بہت اس طرف جا رہا ہے اور آپ جیسے عمران خان اور نواشنی اور پی ایم ایل اور پی ٹی آئی یہ دونوں رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں جو ریلیجیس رائٹ کے ساتھ بھی فلرڈ کر رہی ہیں ان کے ساتھ ملنے بلانے کوشش کر رہی ہیں یہ جو بلاول ہیں وہ دوسری پودشن لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کیتر رجالی میں یہ ایک بڑی غریمت ہے کہ جب لبرل اور سیکولر لوگ بہت آئیسولیٹیڈ محسوس کر رہے تھے بریک کی بات بہت تصور سے دو جن میں بولوں گا امتیار صاحب کی بات کو ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک چھتری موجود ہے جس کے نیچے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی جس فق سوچ فکر کا بندہ ہو وہ اپنا پناہ لے سکتا ہے لیکن اس چھتری تلے جو ہے ایسے لوگ بھی آگے ہیں جن کا نظریات سے یا لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو ہٹانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا خود بلاول کے لیے آگے چل کر پیپلز پارٹی کو اس عوام کے ساتھ جوڑنا اور ورکر کے ساتھ جو اس سے پیپلز پارٹی سے نالا ہے اچھا میں بریک سے پہلے بریک کے بعد ہم اس پہ ضرور مزید بات کریں گے کہ بلاول نے آج ایک مچور تقریر کی ہے ان کا نشانہ میاں نواز شریف نہیں تھے ان کا نشانہ عمران خان نہیں تھے انہوں نے ایک ایجنڈا دیا ہے روشن پاکستان کا اور میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں آفتاب گل کے ساتھ کہ یہ ہم ان کا کمپیریزن نہیں کر سکتے بھٹو صاحب کے ساتھ قطعی طور پر لیکن بہرحال جو قہتر رجالی کی بات کر رہے ہیں امتیاز صاحب اس میں اتنا غنیمت ہے لیکن یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے اور آسفہ بھی ان کے ساتھ ہے چھوٹی سے بریک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے میں ساتھ رئے گا ویلکم بیک ناظرین ایک تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پہلے ہم جیسے وہ ایسا آپ کہہ رہے تھے کہ اب پارٹی یہی ہے تو یعنی بچی جو کھجی پارٹی ہے امتیاز صاحب بھی کہہ رہے تھے اس کے اوپر ہم اس کو کیا کہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ بھٹو صاحب واری پارٹی اس طرح کی نہیں بن سکتی لیکن جو اس وقت کا دور ہے امتیاز صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت پسند لوگ ہیں یا جمہوریت پسند پارٹی ہے مفاد پرس پارٹی نہیں ہے اس وقت یہ دیکھیں اگر کوئی پروگریسیو جمہوری سیاسی کلچر ہے اور جو پاکستان کی جمہوری پرانی تاریخ سے جڑا ہوا ہے وہ پیپرس پارٹی ہے اگر کوئی پارٹی وفاقیت کی بات کر رہی ہے تو پیپرس پارٹی ہے پیپرس پارٹی اگر لوگوں کی بات کر رہی ہے غریبوں کی عام آدمی کی بات تو کر رہی ہے کرتی کراتی ہے یا نہیں الیدہ بات ہے اسی طریقے سے پیپس پارٹی اب کہہ رہی ہے کہ مذہب اور سیاست کو الیدہ کیا جائے انتہا پسندی اور دشت گردی کے خلاف پتشن لے رہی ہے میرے لیے بڑا غریمت ہے لیکن مجھے وہ کہہ رہے ہیں بلاول کہ وہ ایک سوشل ڈیموکرٹک پاکستان بنائیں گے تو نہ مجھے بھٹو صاحب کے سوشلزم بھی یقین تھا نہ اس بات پہ یقین ہے لیکن جمہوری معنوں میں اور لیبرل معنوں میں اور اور ڈیموکرٹک معنوں میں یہ فار مور یہ جو خیال پیش کیا ہے جو جو آئیڈیا پیش کیے ہیں وہ میرے خیال کے نزدیک ہیں تو اس لیے میں اسے اپریشیٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ بہت تنہا ہو گئی تھی لیبرل ایلیمنٹس یہاں تنہا ہو گئی تھی سیول سوسائیٹی یہاں تنہا ہو گئی تھی سیکلر ایلیمنٹس بات نہیں کر سکتے تھے تو یہ نوجوان اگر آواز لگا رہا ہے تو ہمیں اس میں کیڑے نکالنے کی بجائے اور بھٹو صاحب کی یاد میں ہر وقت غمگین رہنے کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے اچھا لیکن لیکن بھٹو صحیح بات ہے آپ جو آپ کے پاس جو آپ کے پاس تاریخ میں اویلیبل مواد ہوتا ہے آپ اس سے لڑائی لڑتے ہیں نہ کہ کوئی آپ کی آئیڈیل جو آپ کے آئیڈیل ہے اس کے حساب سے لڑتے ہیں آپ انہی قوتوں کے ساتھ مل کے لڑ سکتے ہیں بلکل لیکن لیکن زیادہ صاحب جو ایک بیگیج ہے پچھلے پانچ سال کا پچھلے سے پچھلے پانچ سال کا زردائی صاحب کی جو گورننس تھی ان کی حکومت کی وہ کیا بلاول کے لیے بہت بڑا ان کو جواب دہی کے لیے لوگوں کے پاس وہ کیا لے کے جائیں گے کیا کس قسم کی وہ گورننس تھی اور ان کا جو انفلوئنس ہے پارٹی کے اندر وہ کیسے ختم ہوگا کیسے انڈیپینڈنٹ پولٹکس ہو گیا بلاول کے بیگیج جو اس کا زرداری صاحب کا بیگیج ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن ان کا امتحان سب سے بڑا وہ ہوگا جب وہ سندھ میں وہ سارے ریفارمز لے آئیں گے سندھ کے اندر اپنے پرامس میں وہ سارے ریفارمز لے آئیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے لیے لے کر آنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلا کام تو ان کا یہ ہوگا کہ سندھ میں کراچی اور رورل سندھ میں جو تفرقہ ہے وہ اس کو قتم کریں اور اس کے بعد جو ہے نا سندھ میں جمہوریت صحیح معنی میں جمہوریت لے کر آئیں سندھ سندھ کو جس طرح سے برباد کیا زرداری صاحب کی دو یعنی دس سالہ حکومت نے اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ سندھ کا کوئی والی والیس ہی نہیں ہے جب آپ سندھ کو اس طرح سے نگلٹ کریں گے سندھ اور کراچی کو تو پھر کہ آپ پاکستان پر کیسے حکومت کریں گے تو پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا جو سب سے بڑا کام جو بلاول کا کام جو ہوگا وہ سندھ پر ہونا چاہیے اور کراچی پر ہونا چاہیے آپ پہلے وہاں پہ تو دکھائیں کہ تبدیلی کیا ہے یہاں پہ تو دکھائیں کام کر کے اس کے بعد دیکھتے ہیں جی آفتاب صاحب سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈا جس کی بڑے عرصے کے بعد بکار ہو رہی ہے سن رہے ہیں پیپلز پارٹی میں وہی بات ہے کہ کیا زرداری صاحب کے ایجنڈے سے پیپلز پارٹی کے ایجنڈے تک کا سفر جو ہے وہ بلاول کس طرح سے وہ اس کا بیگیج لے کے چلیں گے اور کیسے اس کو تیہ کریں گے دیکھیں بی بی آپ کے سوال میں اتنی اتنی بڑی پریزمپشنز ہیں کہ یہ میں کس طرح ان کا جواب دے سکتا آپ سوشل ڈیموکریسی سوشلزم کی اور عوام کی باتیں آپ پیپلز پارٹی کے پریٹ فرم سے بات کرنا چاہ رہی ہے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے دیکھیں یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سب بہت پڑے لکھے ہیں امتیاز عالم صاحب تو آپ پتا ہے جی کہ کئی چھاسی جماعتوں میں انہوں نے کئی بہت بڑا رول پلے کر رکھا ہے اور زیاہدین صاحب موجود ہیں جن کے کوئی تعرف کی ضرورت نہیں میں تو ایسی بحث میں میں آپ کو لیکن سے بلکل اپنی میں بتا رہا ہوں آپ کو میں آئیم ڈسکولیفائیڈ فرمیمن پارٹیسپیٹنگ ساچ ای ڈسکشن کے آپ اگر کہیں کہ بڑیروں کی سندھ کی جو ورس قسم کے بڑیرے ہیں ان کی ایک سیاسی جماعت ہوگی اور پاکستان میں سوشل ڈیموکریسی کی باتیں امتیاز عالم صاحب کو بہت اچھی لگ رہی ہیں وہ انہوں نے یہی کہا ہے جی مجھے وہ اچھا لگ رہا ہے بڑا تو ٹھیک ہے جی میں تو میں نے کب کہا ہے کہ نہ ہو آگے بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے but that doesn't mean I should change my opinion about what is going on in this country. نہیں نہیں دیکھیں جو آپ کی opinion ہے سر وہ ہمارے لئے بہت محترم ہے وہ کہ آپ مجھے سوال ہے آپ ایسا اتنا loaded آپ کا سوال ہے sorry اتنا loaded سوال ہے you see کہ آپ مجھے you are countering me now you see instead of asking for my opinion you are giving me a choice between you see twiddle dumb and twiddle dhi میں کیا بات کر سکتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ یہ دس people's party زرداری صاحب نے چلا نہیں ہے یا ان کی مطلب ان کی بہن نے چلا نہیں ہے میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا سوال کرو آپ تاب گل صاحب کے زردائی صاحب نہیں چلا سکے یہ بھی نہیں چلا سکیں گے میرا تو آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ کیا بڑی عزت افضائی ہے سر آپ میرا سوال یہی ہے آپ سے کہ یہ تو میرا رائٹ ہے نا میں سوال آپ سے پوچھو کہ وہ جو نعرہ لے کے چلے ہیں اس کے اوپر عمل درامت کیسے کریں گے it's just a simple question کہ وہ کیسے عمل درامت کیسے کریں گے میں تو نہیں سمجھتا کریں گے جی چلے جو پوچٹ 85 جو کس قسم میں گفتگو ہے پیدا مطلب ہے جی ہمیں میری میری عمر دیکھیں جی میں ایسی باتوں میں کہاں رہ سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں 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 ٹھیک ہے وہ سب آپ وہ صحیح کہہ رہے لیکن جو امتیاز صاحب نے کہا چیلنجز جو زیاہ صاحب نے کہا اور آپ کی خیال میں بڑا امتیاز صاحب جی میرے بھائی ہیں میرے بڑی دوستی ان کے ساتھ جی 2018 کا election ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے کیسے لے کے چلیں گے جو سفر بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ کے دل دکھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ کے خواب ٹوٹے ہوئے ہیں یہ 86 میں بھی ہم نے دیکھا تھا جب بی بی واپس آئیں جب امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے کچھ جن کو ڈوز اور ڈیموکریسی کہتے تھے ہمارڈی کے زمانے میں تو بی بی نے ان کو منع کی اور وہ ناراض ہو کے ٹرین میں چلے گئے تو آئیڈلسٹ آئیڈلزم کی تلاش وہ بھی اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہر پارٹی کے اندر ہونا چاہیے لیکن اسے جڑا جڑا رہ کر اس 21 صدی میں جس کے اندر ٹرمپ بیٹھا ہویا ہے تریسہ می آئی ہوئی ہیں نرندر موڈی آئے ہوئے ہیں پورے ویسٹ کے اندر ایک رائٹ ونگ ایک پولٹس کی ہم جھلک دیکھتے ہیں جرمنی کے اندر ایک رائٹ ونگ ایک ووٹ جو ہے وہ بڑا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان جس کی ریاست ریاستی اداروں کی جنہوں نے اس کے اندر آگ لگانے میں بڑا کردار ادا کیا پورے اغوانستان کا رول پوری امریکہ کے ساتھ سی آئی اے کے ساتھ رول پھر نائن الیون کے بعد آپ دیکھئے تو اس اس کے اندر ہم ایک امید لگا سکتے ہیں امید ہو سکتا ہے ہماری ٹوٹے لیکن ہم ہم اس دھرتی کے ساتھ اس مملکت کے ساتھ اس ریاست کے ساتھ اس قانون کے ساتھ اس آئین کے ساتھ جڑے ہیں جڑے رہیں گے اور وہاں پر جہاں پر ایک امید کی کرن نظر آئے گی جی چاہے وہ بلاول کے الفاظ ہوں ہم دو سال بعد چھ مہینے بعد ان کو ان کا گریبان پکڑیں گے اپنے جوابات سے اپنے سوال سے لیکن اگر ایک کر رہا ہے دیکھیں نا اس کے اندر ہم ایک کوئی ایک کرن تو نظر آئے یا خادم حسن رضوی یا سیالوی کے پیچھے چلے جائیں جو متوازی عدالتیں چلا رہے ہیں یا وہ طالبان جو سواد کے اندر ایک متوازی عدالتیں چلا رہے تھے ایک متوازی نظام چلا رہے تھے کیا میں اور آپ اس کی تلاش میں ہے نئی بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ ریاست نے جب ہی نیشنل ایکشن پلان کیا ہم نے منو ان اس کو کہا کہ نہیں جی اس میں خرابیوں بھی دی ہم کہتے ہیں انتہا پسندی ختم ہو شدت پسندی ختم ہو فقد سوچ فکر کی بنیاد پر ریاست جو ہے آرپیٹریشن نہ کرے اب یہ ایڈلیزم کی بات لیکن بلاول اگر اس کی طرف جا رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ بلاول کو کتنی مشکلات ہیں یہ امتیاز شیخ یہ منظور وٹو اور جو سرمایہ دار اس پارٹی کے اندر آئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر دیکھ لیجئے جہانگیر ترین صاحب کیا ہم کھل کے بات کرتے ہاں لیکن جدو جہت تو بلاول جو بھی نہیں ہے نا سر ان کو بھی تو پلیٹ میں ملی ہے نا چیمنشپ وہی تو بات ہے وہی تو بات ہے کہ بی 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 کی ایک جدو جہت تھی نشرت بٹو صاحبہ کی ان کے ساتھ ایک جدو جہت تھی اچھا میں نے امتیاز صاحب بلاول کی وہ جدو جہت نہیں ہے آسوا لیکن لیکن ایک جملہ صرف آسوا بلاول بختاور جب ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو وہ اپنے باپ کو چالنج کرتے ہیں سب لیکن صرف سوشل میڈیا پہ مروت کو جب شامل کر رہے تھے تو وہ دیکھ کر آجا لیکن امتیاز امتیاز صحیح ہے مورسی شیاسات سکھ ہو گیا نہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی نا مسئلہ یہ ہو گا کہ وہ تو چل رہی ہے پورے انڈو پارک میں لیکن آگے کا سفر تو آگے کا سفر تو کرے نا سعید غریبات نہیں ہے ہے تو کھڑا ہوا نا برابر میں نہیں مگر ایک پارٹی جو رائے گئے یہ وہ پورے پاکستان کو کیسے رول کرے گراؤنڈ ریالٹی سے بلکل پیپس پارٹی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے ورکر سے ان کو جڑنے کا پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے وہ پارٹی کری ہوگی امتیاز آپ دیکھئے بات سرے نہ بھٹو صاحب سوشلس تھے نہ بی بی سوشلس تھی نہ بلاول سوشلس تھے اور یہ جاگرداروں کی جو بات کر رہے ہیں آفتاب بل صاحب یہ انہی کی قیادت میں سوشلزم لانے کی کوشش کرتے رہے بھٹو صاحب کی قیادت میں ہمیں اس سے بھی پتا تھا یہ سوشلزم نہیں ہے آج بھی پتا ہے بات صرف یہ ہے کہ اس ملک میں انتہا پسندی کے خلاف کوئی آواز اٹھے ایک روادار پاکستان کے لیے ایک ٹولرنٹ پاکستان کے لیے ایک جمہوری پاکستان کے لیے کا آواز اٹھے اس میں یہ پارٹی محدود ہو گئی یا نہیں ہو گئی مجھے اس سے یہ ایک اور سوال ہے بات یہ کہ کوئی یہ بات یہ پولٹس کر رہا ہے کوئی یہ سیاسی نعرہ دے رہا ہے کہ کوئی فنڈمنٹل رائٹس اور انسانی حقوق کو فارمولیٹ کر رہا ہے کوئی اقلیتوں کے حق میں بات کر رہا ہے کوئی فرقہ وارانہ افریت جو ہے اس کے خلاف کو بات کر رہا ہے یہ بی بی نے جو ٹیررزم کے خلاف دشتگردی خلاف پرچم بلند کیا تھا اگر بلاول اسے اٹھا رہا ہے تو ہم کیوں کیڑے نکالیں اس کی ٹانک ہے جی بلکہ کہیں شاباش ہم تمہارے ساتھ ہیں کھڑے ہو دشتگردی ہو ختم ہونا چاہیے اور کچھ سوشلزم وغیرہ اس میں نہیں ہے جی زیاد صاحب یو ٹیک صاحب ہاں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بھٹو صاحب کی لیمٹیشنز کا سب کو پتا تھا لیکن اس زمانے کے سارے لیفٹ اور سوشلز جو ہے بھٹو صاحب کو جوائن کر گئے اسی طرح سے آج جو او ٹی کے ایج گروپ کے لوگ ہیں اور ہمارے امتیاد عالم کے ایج گروپ کے لوگ ہیں وہ وہ صحیح ہیں اس یہ سوچنے میں کہ بلاول اگر کوئی میسیج دی رہا ہے تو چلو ہم جوائن کرتے ہیں میرا اور آفتہ آپ کا زمانہ تو گزر گیا اب ہم بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کیا ہونے والا ہے لیکن اگر اگر بلاول کوئی ہوپ دے رہا ہے تو اوٹی is right in attaching his his wishes his ideals with بلاول تو یہ اور بلاول کی تو ٹیسٹ ہو گئے جیسا کہ اوٹی نے کہا کہ بھئی چھ مہنے کے بعد ہم اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا تم نے یہ نعرے تو لگا دیے لیکن practically تم نے کیا کیا وہ پوچھ سکتے ہیں اوٹی اور امتیاد علمی اور آسمہ تم بھی جی جی سر بہت بہت شکریہ thank you so much بالکل نعرے تو بہت لگتے ہیں وعدے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن اس نعرے کو جو کہ لگا ہے کہ روشن پاکستان کے لیے ایک progressive پاکستان کے لیے ترقی پاکستان پسند پاکستان کے لیے وہ بلاول بھٹو کیسے وہ پورا کریں گے ان کو بہت سے challenges قبول کرنے وہ اس کے لیے تیار ہیں یا صرف نعروں سے کام چلائیں گے فیصلہ اب کو موسیقا 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 موسیقی